اچھا ایک اور آپ سے پوچھنا تھا کہ جس طرح امام اعظم کا فتوہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خواہن جو سے مفقود الخبر ہو جاتا ہے تو اس کو اسی سال انتظار کرنا پڑے گا اور امام مالک نزدیک چار سال کا انتظار ہے تو یہ جو انسی ہے کہ اسی سال کا انتظار اور چار سال کا انتظار اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس میں کیا صورتحال ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا خواہ مخواہ امام مونیفہ رحمت اللہ سے زیادہ قادر اختے ان کا ہی صرف کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں انتظار کرے حالانکہ امام احمد بیر امام شافی بھی ان کے ساتھ ہیں مگر ان کا نہیں لوگ ذکر کرتے امام ابو حنیفہ بیچارے کے پیچھے پڑے گا حالانکہ مسئلہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ کہنا چاہی ہے کہ جمہور جو ہیں امام احمد امام شافی اور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم یہ سارے کہتے ہیں کہ اگر خامد گم ہو گیا تو یہ ازمائش آگئی اس بچی پر وہ سبر کرے اور اس کی دلیل کمزور نہیں ابن حضم جیسے اچنے بڑے ظاہری عالم ہیں وہ بھی کہتا کہ کیسے نکاح کر لے چار سال کے بعد یہ حضرت عمر نے اگر کہا یا امام مالک نے کوئی کرنے کی بات ہے جب اللہ کہتا ہے والمحصانات منا نسا کہ شادی شدہ عورت نکاح نہیں کر سکتے وہ کہتے کہ آئی طلاق اس کی موت کا کوئی یقین ہوا یہ صرف کہ گوم ہے اس سے کیسے تم نے سمجھ لیا کہ وہ مر چکا تو یہ دلیل کمزور نہیں بڑی مضبوط ہے اور زیادہ امام یہی کہتے ہیں ابن حضم جیسے میں نے حوالہ تب دیا کہہ لے حدیث لوگوں کو کامل 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 یہ تو سوچنے سے ہی کہ ان کا بھی تنا بڑا حال نیس مسئلہ من کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ یہی ٹھیک ہے کیونکہ عورتوں کی مجبوریاں دیکھ کر حضرت عمر عزیز نے اگر دوسرے پہلو پر نظر کی کہ وہ ٹھیک ہے شادی شدہ وری بات یہ بیچاری کیا شادی شدہ کل مولخہ یہ تو ایسی ہوگی نہ شادی شدہ نہ کماری یہ مرد ہے گی بیچاری کو کون خرچہ دے گا اس کی خواہشات کیسے پوری ہوگی جس غرض کے لیے نکاح کیا جاتا وہ پوری نہیں ہوگی بدکاری میں ہو سکتا مطلع ہو جائے اس لیے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ قیاس تو وہی تھا جو امام ابو نیفار دوسرے دلیل پران کی وہی تھی مگر استحسان جو ہے کہ بہتری اور مسئلت سوچ کر چار سال کا فتوہ دیا کہ چار سال تک وہ انتظار کر رہے ہیں چار سال کے بعد قاضی یہ اعلان کر دے کہ اس کو مردہ سمدھا جائے اور پھر چار مینے دس دن بعد میں سوک کے منع کر وہ نایہ نکاح کر لے امام مالک رحمت اللہ نے اس کو اختیار کر لیا اور اب آپ دیکھنا ہے کہ منابو نیفار رحمت اللہ لیکھتے ماننے والے بھی کوئی آنکھیں نہیں بند کر بیٹھے تھے انہوں نے بھی پچھلوں نے بلکل یہی کہا کہ یار وہ زمانہ گیا کہ عورتیں صبر کر سکتیں یا ماحول نیک ہوتے ہیں اب کیوں ہم نصیبت میں ڈالے ہیں انہوں نے فتوہ دے لیا کہ امام مالک رحمت اللہ کی راہے ٹھیک ہے انہوں نے اس کو قبول کر لیا کہ سب لوگ جانتے ہیں الحیلت الناجزہ پوری کتاب مالناشر رضی تھائنی رحمت اللہ نے اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے اگر کہیں تو شاید مالکیوں کے نظیق جو شرطیں پوری نہ ہو جب ان کا فتوہ لینا تو ان کی شراج مدینہ شریف وہ مالکی علماء سے خطو کتابت کرتے رہے عربی میں وہ چھپی ہوئی ان کا پوزہ پسا کیا پھر فتوہ دیا کہ اس طرح یہ کر لو اور اس میں بھی جو امام مالک رحمت اللہ کے اجتحاد سامنے آئے وہ میرے بھائی اس سے بھی آگئے چار سال بھی نہیں وہ مولانا مولدی رحمت اللہ نے حقوق الزہجان میں جانا کہ کتنی دنائی تھی امام مالکی وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جوان ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دین بھی انتظار کرایا گیا تو اس کا محول خراب ہے تو قاضی اسی دن ایک دن کا بھی انتظار نہ کرے نکاح ختم کرے اور اگر دیکھتا کہ نہیں محول اچھا ہے اور خرچے کا بھی بندوبست ہے کوئی پریشانی نہیں تو چار سال پھر پھر چار سال انتظار کر لے اشتہار دے دے یعنی والو مالا نے پوری بصیرت اور دنائی سے میرے بھائی مسائر سوچے ہیں اب جو نہیں سمجھنا چاہتے وہ اعتراض کی ابو ریف آ رہے یہ کہا دیا مالک نہیں یہ ہیں شرار کی لوگ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے جو بزرگ ہیں ان کے سرمایے سے فیضہ اٹھانا چاہیے واقعی جو حالات کے مطابق زیادہ مناسل نظر آئے اس کو علماء قبول کر لیتے ہیں زید نہیں کرتے انہوں نے دیکھ کر وقت بدل گیا ہے لوگ بگڑ گیا ہے اجازت دے لی کہ امام مارک کا فتوہ ہی تھی ورنہ وہ بات جو تھی کہ شادی شدہ عورت کا نکاح پر نکاح کر آ رہے یا طلاق دکھاؤ وہ کمزور بات تو نہیں علماء اللہ امام ابن حضم کی دیکھتے انہوں نے دجیئیں اڑا تھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے فتوے کو ہم کیا کریں قرآن کہتا کہ شادی شدہ کا نکاح نہیں ہو سکتا تو مسائل لوگوں کو چاہیے پڑھیں اور دل کریں کھلا پھر اچھی بات اگر کوئی آتی کوئی بات نہیں مگر یہ تان نہ دیں کہ فلان امام نے اب امام احمد کا اور امام شافیل کا کوئی نانی لیتا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہمارے ملک کے اندر ہنابلہ بھی نہیں ہے اور شوافے بھی نہیں ہے نہیں یہ بھی بات آپ کی یہاں ایک نا زد ہو گئی ہے کہ ابو انیفہ سے دشمنی کرتے ہیں ابو انیفہ دوسروں نے لکھے ہیں کوئی نہیں رد کرتے ہیں بھئی آپ تکلیب کا رد کر لیں آپ سارے اماموں کا کہیں کہ ان کا یہ کال نہیں ٹھیک ان کوئی نشانہ بنایا ہوا ہے حالانکہ امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں جو تحضیب و تحضیب میں صابت کے تیر تذکرہ لکھا امام ابن حجر اسکرانی نے شاید حالانکہ آخر میں جا کر لکھتے ہیں کہ اللہ اسے امام سے یہ رضی اللہ عنہ پر ہوتے ہیں کہ اللہ اسے راضی ہو جنت الفرزوس میں بلند مقام دیرواں لکھا کہ اس کے مناقب جو ہیں وہ لا تعداد ہیں امام کو عالم کو عالم تو مانو مسئلے سے اختلاف ہے تو کوئی بات نہیں ہم صحابہ تک سے کر رہتے ہیں اس کی بجائے دوسرے کی دلیل قدی مگر احترام تو نہیں کھٹو مانا تک اسی سے سوال میں ایک سوال تھا کہ جون سے کمائی کے سوال میں مجھ سے بہت سلے جاتے ہیں دس دس سال پانچ پانچ سال تک اس کے بارے میں پھر عورت کے اوپر کیا ہے کہ وہ پانچ سال تک برکل آپ نے جس مسئلہ کی خاص یہ ہیں سالن اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے دس دس سال باہر بیٹھے ہیں بیوی ہیں یہاں بیٹھے ہیں ان کو علم ہونا چاہیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ اعلان کر دیا کہ ہر ملازم کو چار ماہ کے اندر اندر گھرانا چاہیے اللہ نے جو علاق لیے مدد رکھی ہے کہ اگر کسی خانج نے قسم اٹھا لی کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا چار مہینے دیئے کہ چار مہینے میں قسم توڑ کر تعلقات بحال کر ورنہ کئی امام کہتے ہیں اٹومیٹک طلاق ہو جائے کچھ کہتے ہیں کاضی دے گا یعنی چار مہینے بڑی مدد اللہ نے شمار کی ہے کہ شادی اس لیے کی ہے کہ وہ بچاری لٹکی رہے پھر بدکاری پر مبتلا ہونا پڑے اس لیے ان کو چاہیے یا ساتھ لے کر جائیں یا آرام سے یہاں ہی روزی کمائیں روزی یہاں بھی ملے گی میں نے پچھلے دنوں میں بھی ایک پروغرہ میں کہا تھا کہ ایک آدمی تو انشاءاللہ انشاءاللہ کا دو سال شاعر سے تو اس نے کہا کہ میں منارس جا رہا انشاءاللہ نے کہا یا یہاں ہی دیکھ رہا ہے تو کہنے لگا نہیں کچھ دن بعد پھر بھی کہا نہیں لگا میں جانا ہی ہے ضرور تو انشاءاللہ خان نے کہا کہ اچھا منارس میں جو سخی خدا آنا اس کا میرا سلام کہنا تو اس نے کہا وہاں کا خدا سخی ہے انہوں نے کہا نہیں ہاں وہاں کا خدا سخی ہے یہاں کا بخیر یہ تجھے رزق نہیں گیتا وہ سخی ہے اس سے جا کر لینا وہ رونے لگا اس نے کہا اگر سخی سمجھتا یہاں رزق کے درازے بند ہیں کوشش کرو تو یہ کفر کی طرف جو بھاگتے ہیں دارالکفر اب تو ایک عرب عالم نے بہت اچھا رسالہ لکھا کہ اللہ تو کہتا کہ حجرت کر کے دارالسلام میں آؤ جیسے بھی اچھے برے مسلمانوں کے ملک تھے یہ روزی کی خاطر کفرستان کی طرف بھاگ رہے ہیں جہاں پھر اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں ان کے کالم جب بالک ہو جاتے ہیں لڑکیاں لڑکیاں روتے ہیں جن میں رائی ہے نا ایمان کی روتے ہیں کہ وہ کیسا منحوس جانتا جب ہم یہاں آئے اب ہمارے سامنے لڑکیاں اپنے فرین لے لیے فرسنے ہیں بائے فرین اور دوسرے جو ہیں لڑکیاں یہ فرسنے روک نہیں سکتے اسی وقت تو پولیس کو بلا لیتے ہیں تو ایسی روزی پر لعنت بھیج نہیں تھے یہ روزی ہر دے گا اللہ دے گا یہاں کاملز کے مسلمانوں میں ابھی کچھ نہ کچھ باقی ہے تو ہار ہمارا بھی اب خراب تو بڑی خوشی ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں برکت دے